ویلکم ٹو آور چینل دوستو ارپل جیو کا ٹراما سرل محروم کی نیکس ٹرنملی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ عمر کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا آپ نے اتنا سب کچھ برداشت کیا میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ایک دکھاوا تھا مجھے تو لگتا تھا کہ آپ کی ہی ساری غلطی تھی یہ بات سن کر نصرین کہتی ہے کہ بیٹا میں تو خاموش اس لیے تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم سکون سے رہو میر زائد بہت ہی خطرناک انسان ہے جس طرح وہ میرے پورے خاندان کو نکل گیا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ دولت کے لالج میں آگر تمہیں بھی نقصان نہ پہنچائے اس لیے میں وہ گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آگئی میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو اس انسان کے ساتھ تلق رکھنا زلط کے سوا اور کچھ نہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اب مزید آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو آپ میرے ساتھ چلیں اب ہم الگ گھر میں رہیں گے مجھے زویا اور میر زائد کی ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا میں آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میں آپ کے بارے میں کچھ بھی بہتر نہیں کر سکا اب جو بھی ہے میں اب آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں یہ بات سن کر ایک بار پھر امیر کنسرین کہتی ہے کہ اب تم بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تمہیں اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہیے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ نامین ایک بار پھر اپنے بھائی ساتھ کو کہہ دی کہ بہت جلد بھائی آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ساتھ کہتا ہے کہ کیا ٹھیک ہوگا جب وہ مجھ سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی میں زارہ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں میں زارہ سے بے حد محبت کرتا ہوں جس پر ایک بار پھر نروین کہتی ہے کہ جو بھی ہے بھائی بہت جلد آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے یقین ہے کہ زارہ کو بھی آپ کی محبت کا احساس ہو جائے گا امیر اب زارہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد وہ ڈیووس دے دے گا اور اس کے بعد تمہارے اور زارہ کے بیٹ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سن کر ایک بار پھر ساتھ کہتا ہے کہ جو بھی ہے میں زارہ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ مزید اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہ ہی ہو تو وہ ہی بہتر ہے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ زارہ ایک بار پھر نرمین کو کہتا ہے کہ زارہ شاید امیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ اب بھی شاید امیر سے محبت کرتی ہے اگر وہ امیر سے محبت نہ کرتی تو امیر سے ڈیووس لے چکی ہوتی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستہ چنو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے